ہلو مائک چیک محمد بلال صاحب کیا علیہ آپ کے پہلے دے باتیں؟ محمد بلالہ اچھا یہ بتائیے گا آج کا جو دو روزہ فیضت بھی ملہ ہوا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں اس میلے میں شرکت کرنے والے تمام مدعبین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی شان اور مان میں اضافہ کیا اور فیض کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو عدب کے ایک تفلے مکتب ہوں فیض کا فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک طلب کی ضرورت ہے اور وہ طلب اس وقت تک آپ میں پیدا نہیں ہوگی جب تک آپ فیض کو پڑھیں گے نہیں فیض کی طلب کے لیے پڑھنا وہ ضروری ہے؟ آپ اس سے فیض حاصل کر لیں گے فیض یاب ہو جائیں گے تو فیض یاب بھی کا یہ جو سیرہ جاتا ہے یہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر وائس چانسلر ڈاکٹر اتھر محبوب صاحب کے سر ہے کہ انہی کی مہربانیوں سے اور ان کے خوبصورت ویجن سے انہوں نے ایسے عدبی ملے انعقاد کر رہے ہیں اور اردو ڈپارٹمنٹ ہے جس نے شب اور روز کے محنت کے ساتھ مقتصر وقت میں اس کا انعقاد کیا اور کامیاب انعقاد کیا اور اس میں یہ ہے کہ میں تو فیض کو ایک عالمی شائر ہے وہ یک رنگی نہیں ہے اس میں وہ ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کرتا ہے اس کی شائری میں ایک خوبصورتی ہے اس میں آپ کو اقبال بھی نظر آئے گا اس میں آپ کو ناصر قازمی بھی نظر آئے گا اس کو آپ کو حبیب جالب بھی نظر آئے گا اس میں احمد ندیم قسمی بھی نظر آئے گا اس میں افتخار عارف بھی نظر آئے گا وہ ایک رنگ ہے جو پھولوں کا گلدستہ ہے وہ اس کی شاعری میں سجا ہوا ہے نقصہ وفا کے نام سے ان کی شاعری مرتب ہوئی ہے مارکٹ میں آویلیبل ہے انشاءاللہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور جائیں اور ان کی جو شاعری کی کتب ہے ان کا ضرور مطالعہ کریں ضرور مطالعہ کریں بہت شکر شکریہ